سٹینلیس سٹیل کے ویسل میں پانی ہے تو گنگونا ہی پیجئے مٹی کے برطن کا پانی ہے تو گنگونا ہی پیجئے تامر پاتر ایک انہوں نے کہا کہ جس کے پانی کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں سیدھے پی سکتے آپ بولیں گے جی کیا روج دن بھر تامر پاتر کا پانی پی سکتے ہیں تو جرور پی سکتے ہیں تین مہینے اس کے آگے نہیں یہ آپ جرور سوچئے دھیان سے وہ یہ کہتے ہیں تین مہینے آپ پی سکتے ہیں لگاتار تامر پاتر کا پانی پھر بیچ میں پندرہ بیس دن کا بریک دے دیجئے پھر تین مہینے پی سکتے ہیں پھر پندرہ بیس دن کا بریک دے دیجئے پھر تین مہینے پی سکتے ہیں یہ بریک دے دے کر پی سکتے ہیں لگاتار پییں گے تو تاوے کی ادھکتہ سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ ہو جائیں گے ہاں صبح تو لگاتار پی سکتے ہیں صبح کی تو کوئی بات نہیں یہ پورے دن کی بات ہو رہی ہے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ پورے دن ہی تاموے کے برطن کا پانی پیتے ہیں تو باغبتی جی یہ کہتے ہیں کہ تین مہینے لگاتار پی جئے پورے دن پھر اس کے بعد پندرہ بیس دن بریک دے دیجئے پندرہ بیس دن کو دوسرا پانی پی پھر آپ واپس تین مہینے کر سکتے ہیں پھر بریک دے دیجئے تو چوبیس گھنٹے والے جو لوگ ہیں تاموے پاتر کا پانی پینے والے ان کے لیے یہ نیم ہے صبح کا تو تاموے پاتر کا ہی سب سے اچھا ہے جی بہت اچھا سوال ہے بہت بہت اچھا سوال دیکھئے اس سوال کو میں اور تھوڑا وقصت کروں میں انتظار کر رہا تھا کوئی پوچھے تو میں بتاؤں یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ مٹھا ہے نا اس میں پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں شاید اس میں نبے پرتشت تک پانی ہے دہی تو صرف دسی پرتشت ہوتا ہے اور جوس پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہی ہے اور دودھ پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہے اب بھاگ بھٹے جی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مٹھا جرور پیو دودھ جرور پیو اور فلکارس پیو تو اس میں تو پانی ہی ہے تو کیا وہ پانی جٹھر اگنی کو شانت نہیں کرے گا پرشن یہ ہے یہ پورا نہیں پوچھ پائے میں نے پورا کر دیا تو کیا وہ پانی جٹھر اگنی کو شانت نہیں کرے گا اس کا بہت ہی سندر ایکسکلینیشن بھاگ بھٹے جی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو گھن ہے وہ اپنا کچھ نہیں یہ بات دھیان سے سمجھئے پانی کا جو گھن ہے وہ اپنا کچھ نہیں ہے پانی کو جس پاتر میں رکھا ہے یا جس میں ملائیا ہے اسی کا گھن وہ دھارن کرتا آپ نے ایک پرانا گانا سنا ہے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا پھر آگے ہے جس میں ملا دو اس جیسا تو پانی کا رنگ گھن اور دھرم تینوں ہی وہی ہوتے ہیں وہ جہاں مل گیا تو آپ نے پانی کو ملایا دہی میں تو اب وہ پانی کا گھن نہیں ہے اب وہ دہی کا گھن دھارن کرے گا پانی کو آپ نے ملایا جوس میں معنی فل میں تو فل کے جو گھن ہیں وہ پانی میں آ جائیں گے اور پانی ہے دودھ میں تو دودھ کے سارے گھن وہ دھارن کر لے گا تو پانی اگر سیدھا پی رہے ہیں انڈیپینڈنٹ تب اس کے اپنے گھن دھرم ہوتے ہیں لیکن ملایا ہوا پانی جب بھی کسی وستو کے ساتھ آپ پیئیں گے تو اس وستو کا گھن پانی میں آئے گا اس لیے مٹھا پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے دودھ پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے جوس پینے کو بھی کھلی چھوٹ ہے سادھا پانی مت پیجئے اب دہی کا گھن کیا ہے اٹھگنی کو پردیپت کرنے کا گھن ہے دہی میں کیونکہ جو وستو میں بھی چکنائی آگئی چکنائی سمجھتے ہیں آپ دہی میں بھرپور چکنائی ہے دودھ سے زیادہ چکنائی دہی میں ہے دہی سے زیادہ چکنائی مکھن میں ہے اور سب سے زیادہ چکنائی گھی میں ہے تو باگوٹی جی کہتے ہیں کہ جس وستو میں بھی چکنائی ہے وہ اگنی کو اور بھڑکائے گی آپ جو ہے نا گھی ڈالتے ہیں یگ میں تو اگنی بھڑکتی ہے کہ نہیں ایسے ہی پیٹ میں گھی کھائیں گے دہی کھائیں گے دودھ پییں گے تو اگنی اور پردیپت ہوتی ہے معنی کھانے کو اور جلدی سے پچائے گی خالی پانی اگنی کو شانت کرتا ہے لیکن پانی کسی میں ملایا ہوا اگنی کو پردیپت کرے گا کیونکہ اس کے گن وستو کے حساب سے ہو جاتے ہیں جی رجیب بھائی آئس کریم کھانے کے بعد ہم لوگ کوپی یا چائی پکے اور اس کا یہ سوا سپتیا ناش ویزن بتاؤں گا پرسوں کیونکہ یہ پرسوں آنے والا ہے دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتا دوں کوشش کروں گا شارٹ میں بتاؤں کیونکہ اور پرشن کے لیے اتھر کے لیے سمر کبھی بھی کوئی گرم چیز آپ جیسے ہی کھاتے ہیں کوئی بھی گرم چیز چائے پیا یا کافی پیا یا گرم دودھ پیا یا گرم کھانا کھایا تو پیٹ پھر وہی کام پہ لگ جاتا ہے کیا کام ہے پیٹ کا پہلے زیادہ گرم وستو کو پیٹ کے تاپمان پر لاتا ہے پیٹ آپ کا پیٹ کا تاپمان وہی ہے جو موں کا ہے اور بگل کا تاپمان موں کا تاپمان میں تھوڑا انتر رہتا ہے لگ بگ ایک سے ڈیل رہی تو پیٹ کا تاپمان لگ بگ 49 سے 40 ڈگری کے آس پاس ہے اب آپ نے 40 ڈگری سے اوپر کی کوئی وستو کھائی جیسے چائے پی تو وہ 40 سے اوپر کی ہے کافی 40 سے اوپر کی ہے تو تاپمان اندر جو ہے نا 55 ڈگری 60 ڈگری اگر چائے کا ہے تو پیٹ اس کو پہلے 40 ڈگری پہ لائے گا اور اس کے لیے انٹی ریاکشن ہوتا ہے پانی کو تھنڈے سے گرم کرے گا پھر گرم سے تھنڈے تو یہ کام میں جب تک پیٹ لگا ہوا ہے تب تک آپ نے کوئی تھنڈی چیز کھالی جیسے انہوں نے کہا آئیس کریم کھالے کافی کے بعد آئیس کریم کھالے اب کنفیوزن وہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا کرے وہ پہلے گرم کافی کو تھنڈا کرے یا یہ جو گرم سنڈی آئیس کریم آئی اس کو گرم کرے تو پھر تو بہت ہی کنفیوزن ہوتا ہے ایسا کنفیوزن جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی اس کو میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں گاڑی چلا رہے ہیں اور ہر ایک ہی منٹ میں آپ کو دو تین گیئر چینج کرنے پڑے ایک ہی منٹ میں ٹاپ گیئر سے فرسٹ میں آنا پڑے فرسٹ سے آپ کو ٹاپ گیئر میں جانا پڑے تو کیسے چلے گی گاڑی جھٹکا دے گی تکلیف دے گی ایسی پیٹ میں ہے کہ پیٹ کا ایک گیئر پڑا ہوا ہے وہ گرم کافی کو ٹھنڈا کرنے میں لگا ہوا ہے تب تک آپ نے آئیس کریم کھا کے اب پیٹ کو گیئر چینج کرنا پڑے گا ترن تو اس میں ہو جائے گی سمجھا اس لئے کافی چائے کے بعد ٹھنڈی آئیس کریم کبھی بھی نہ کھائیں اور ٹھنڈی آئیس کریم کے بعد چائے کافی کبھی بھی نہ پیئے گرم بھوجن کے ساتھ کبھی بھی آئیس کریم اور برف آدھی نہ کھائیں اور برف آدھی کے ساتھ ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ میں کل بات کروں کیونکہ کل وہ سوتر آنے ہی والا ہے جی دیکھئے انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دودھ کو باگ بٹی جی نے بولا ہے شام کو ہی پینا ہے اب ان کا پرشنی یہ ہے کہ ہم صبح چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو دودھ اس میں ہوتا ہی ہے تو کیا کریں باگ بٹی جی کے کسی بھی شبد کوش میں چائے بھی نہیں ہیں کافی بھی نہیں کیونکہ باگ بٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوئے یہ چائے کافی تو ڈھائی تین سو سال پرانی ہے زیادہ سے زیادہ چار سو سال پرانی ہے تو چائے کافی کے بارے میں ان کا پورا شاستر مون ہے بنے کہیں ایک بھی سوتر ایسا نہیں ہے جہاں چائے اور کافی کا ذکر آتا ہے ہاں کارھے کا ذکر انہوں نے کیا ہے کارھے آپ سمجھتے ہیں جو روج آپ یہاں پی رہے ہیں کارھے کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارھا آپ کے وات کو کم کرے آپ کے پت کو کم کرے اور کف کو کم کرے ایسا کوئی بھی کارھا دودھ کے ساتھ ملا کر صبح پیا جا سکتا ہے کوئی بھی کارھا جیسے آج آپ کارھا پینے جا رہے ہیں وہ ارجن کی چھال کا کارھا ہے ارجن کی چھال کا کارھا آپ جانتے ہیں وات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے رکت کی ایسیڈیٹی ایک ہوتی ہے پیٹ کی ایسیڈیٹی اس سے بھی جیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈیٹی خون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی چیز میں باغوٹی جی نے بتائی ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے تو آج آپ کارھا پینے گے ارجن کی چھال کا اور دربھاگے سے یا سو بھاگے سے یہ کچھ ایسا سمیں ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں وائیو کا پرکوب ٹھنڈ کے دنوں میں جیادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کارہ دودھ میں بنا کر پیئے تو آپ کے لیے اوشدی ہے جی نہیں نہیں گرم 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 کیونکہ وہ اوشدی ہے بھوژن نہیں ہے بھوژن اور اوشدی میں انتر بتایا بھوژن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ نیمیت روپ سے آپ کے پیٹکی اور شکتہ کے انسار کھائیں اور سالوں سال کھاتے جائیں اوشدی وہ ہے جو تھوڑے سمیں کے لیے تاتکالک پرباہو کے لیے آپ پیئیں تو یہ کارہ اوشدی ہے صبح کے اگر سمیں نومبر دسمبر جنوری یہ تین مہینے ہیں جو بات کے مہینے مانے جاتے ہیں پھر گرمیوں کے مہینے پت کے مہینے آ جاتے ہیں پھر بارش کے مہینے اور اس کے آگے تھوڑا مہینہ کف کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ بات پھر کف کے مہینے بھی ہوتے ہیں جیسے شریر ہے ویسے مہینے تو اس مہینے کے حساب سے صبح کارہ پی سکتے ہیں بات کو دور کرنے والی اوشدیوں کا دودھ ملا کر اور گرم کارہ سبھی گرم ہے تھنڈا کارہ کوئی ہے نہیں اس دیش میں بنتا بھی نہیں تو آپ صبح دودھ پی نہیں چاہتے ہیں تو کارے کے روپ میں پیجئے بانے صبح دودھ پی نہیں ہے تو اس میں ارجن کی چھالکہ پاوڈر ڈال کے پیجئے تو دو فائدے ہوں گے بھوشے کے لیے آپ کو ہرٹ اٹیک فری ہونے کی گارنٹی بھوشے کے لیے اور اب تک آپ نے جو کچھرا کھا لیا ہے اس کے نکل جانے کی گارنٹی کیونکہ یہ جو ارجن کی چھالکہ پاوڈر ہے رکت کو سب سے زیادہ شد کرتا ہے اور کچھرا رکت میں ہی سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں نا وہ کچھرا ہی ہے تو اب تک آپ کے رکت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپیوگی ہے اور صبح کے کی بات یہ ہے کہ چالیس روپے کلو ملتی ہے کیا بہت چالیس روپے کلو بیس روپے کلو بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کلو چائے ملتی ہے اور چودے سو روپے کلو کافی ملتی ہے اور بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے تو کچھ تو ہوشیار بنیے مارواری بنیے کچھ تو اپنے رکت میں لائیے ماروار کا راجستان کا گجرات کا تو بیس روپے کلو کی ارجن کی چھال نیمیت روپ سے آپ پیجے میں آپ سے ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں تین مہینے یہ جو نومبر دسمبر جنوری ابھی تو دسمبر پورا تو نکل گیا لیکن جنوری ابھی باقی ہے تو تیس دن آگے جنوری کے روز سویرے ارجن کی چھال کا پاوڈر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھئے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرا نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک پری کونٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دون تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاوڈر آدھا چمچ مانے تی سپون اور اس میں اگر گھڑ ملائیں گے تو بہت اچھا گھڑ گھڑ نہیں ملے تو ایک گھڑ جیسی چیز آتی ہے کاکوی کاکوی آپ سمجھتے ہیں گھڑ کو بننے سے پہلے کی سٹیج ہے وہ ترل گھڑ ہوتا ہے ترل گھڑ لکویڈ فارم کا گھڑ وہ کاکوی کہلاتا ہے تو یا تو کاکوی یا تو گھڑ نہیں ملے تو کھانڈ کھانڈ آپ سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملے تو بورا شکر نہیں کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے کیونکہ شگر بنتی نہیں تھی ساڑھے تین ازار سال پہلے گھڑ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا چینی بننا دو سو ڈھائی سو سال سے شروع ہوا ہے جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا تھا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اونچے اس تھان پر ہے گھڑ سے بھی اونچی ہے مشری تو مشری ملے شد تو وہ ڈالیے آپ کے ارجن کی چھال اور دودھ کے کارے میں نہیں تو گھڑ ڈالیے نہیں تو کھانڈ ڈالیے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورا ڈالی اور بورا وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے بیہار میں بنتا ہے اتر پردیش میں یہاں کا نہیں چینی کو پیس کے بورا وہ چینی ہی ہے بورا نہیں سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے سوٹ جو ہے ارجن چھال سوٹ اگر ملا کے اپیوک کریں تو سروتتم بات ناشک کارا ہوتا سروتتم ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گنہ ہے بات کو ختم کرنے کا تو بات کے روگی تو جرور پی ہیں اس کو اور بات کے روگ کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں کل اور پرسوں میں اور وستار سے بتانے والا ہوں اور کتابوں میں تو پوری لسٹ ہے بات کے روگ کیا پت کے کیا کف کے کیا یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد ہرٹ اٹیک ڈائی بیٹیز یہ سب بات کے روگ ہیں کہا جاتا ہے کہ دال اور دہی ساتھ میں نہیں لینا چاہیے بہت جن کہتے ہیں تو ہم دال چاول کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کھانے کے بعد چھاچ پی لیں گے تو کیا ہوں وہ صحیح رہے گا دال چاول کے ساتھ چھاچ دال چاول کھا لیا میں نے کھانے میں اس کے بعد کھانے کے بعد چھاچ پینا چاہیے دیکھئے اس میں سوت رہیسہ ہے میں آگے بتاؤں گا یہ تھوڑا آج کے سمیہ کے حساب سے بہت ضروری بھی ہے جین اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میری بات ترن سمجھ جائیں گے دوئی دل دوئی دل سمجھتے ہیں ایک دال کے جس کے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے باگ بٹی جی نے بھی کہا ہے مہاویر سوامی نے بھی کہا ہے گوتم رشی نے بھی کہا ہے سب نے کہا ہے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے تو اب ان کا پرشن ہے کہ ہم نے تو دال چاول کھایا چاول تو ٹھیک ہے دال تو دوئی دل ہی ہے اریر کی کھائیں مون کی کھائیں مسور کی کھائیں تو دوئی دل ہے تو دوئی دل کے ساتھ دہی کیسا تو اس کے لیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوئی دل کے ساتھ اگر دہی کھائیں تو اچھا ہے نہ کھائیں لیکن کھا رہے ہیں تو دو باتوں کا دھیان رکھیں کہ دہی کی تاثیر بدلیں اور اس کی تاثیر کو بدل کر ویسے تو ہے اور زیادہ بڑھا تو اس کے لیے بہت سرن اپائے ہیں آپ کے رسوئی میں رسوئی میں تین چیزیں ایسی ہیں جو دہی کی تاثیر کو ترنت بدلتی ہیں ایک تو ہے جیرہ جیرہ دوسرا ہے سیندھا یا کالا نمک سیندھا یا کالا یہ جو آج نمک آرہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آئیوڈین یکت نمک نہیں سیندھا نمک یا کالا نمک تیسری ہے اجوائن تو میرا ایسا نمیدن ہے کہ اگر آپ تاک پی رہے ہیں دال چاول کے ساتھ تو اجوائن کا جیرے کا بگھار لے لیں اور تھوڑا سیندھا نمک دال لیں پھر پی لیں اجوائن جیرے کا بگھار لے کر بگھار لےنا تو آپ سمجھتے ہیں بگھار شبد تو بگھار لے لیں اجوائن جیرے کا اور تھوڑا سیندھا نمک پھر تاک پیئے مہنے مجھگے پیئے مہنے مٹھا پیئے ادرک ادرک کی جگہ سوٹ دہی میں کبھی بھی ادرک کی اپیوگ نہیں ہوتا سوٹ اپیوگ ہوتا ادرک اور سوٹ میں تھوڑا انتر ہے سوٹ تو ادرک سے ہی آتا ہے لیکن سوٹ کا گنھ ادرک سے زیادہ ہے فروٹس کھا سکتے ہیں بھر پیٹ ویسے فروٹس کا باگمٹی جی کہتے ہیں سبھے کھائیں کھالی پیٹ تو سب سے اچھا مہنے ناشتہ ہی فروٹ کا کریں جوز بھی پہنا ہے تو فروٹ کا پیئیں تو سبھے کا سمیں فروٹس کے لیے سب سے اچھا ہے لیکن باقی سمیں میں بھی آپ فروٹس کبھی بھی کھا سکتے ہیں جو پرکرتی کے دوارہ پکایا گیا پرکرتی کے دوارہ پکایا گیا مہنے کلشیم کاربائیڈ ملا کے نہیں پکایا گیا ہاں بلکل چھاچ شریر کے لیے ڈھنڈا کرتا تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں بلکل اجوائن ڈال کے بچوں کو تین مہینے کے بچے کو اجوائن کی چھاچ دی جا سکتے ہیں اور گرم پانی پانی جو آپ نے کہا تھوڑا گنگونا پینا چاہیے ہر موسم میں پی سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں تھوڑا اس کے لیے آپ چھوٹ لے سکتے ہیں آپ چونکہ مدراز میں رہتے ہیں اس لیے چھوٹ لے سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں سبیرے کا پانی تو گنگونا ہی رکھیے باقی دن کا پانی اگر آپ پیئے تو مٹی کے برطن کا بھی پی سکتے ہیں سن برن سن برن کے لیے لار بہت اچھی ہے دیکھئے آپ میں سے کسی بھی ماتا یا بہن کو ڈارک سرکل کی سمسیہ ہو آنکھوں کے نیچے کالے کالے گھیرے ہیں نیمیت روپ سے صبح اٹھ کر اپنے لار کی مالش کرتے رہیے آپ کے سارے ڈارک سرکل بلکل چلے جائیں گے فیر این لبلی سے زیادہ پرہ بھی ہے مٹھی کا جو پانی ہوتا ہے گرمیوں میں راجستان میں تھنڈی سے تھنڈی مٹھی لا کے ہم پیتے ہیں تو اتنا تھنڈا پانی پیئے یا نہیں جو مٹھی کے گھڑے کا پانی ہے وہ روم تاپمان سے تھوڑا ہی کم ہے جیسے روم تیمپریچر پچیس ڈگری ہوگا تو مٹھی کے گھڑے کا پانی تیئیس ڈگری تک ہوگا تو زیادہ تھنڈا نہیں ہے یہ جو فریز کا پانی ہے یہ چار ڈگری کا ہوگا تین ڈگری کا ہوگا یہ بہت تھنڈا ہے پرنام اور نمن کرتے ہوئے کاریکنم کی شروعات کرتا ہوں تو مٹھوں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اپنی بھاوناوں کو وقت کرتے ہوئے پوری تالیوں کی گھڑ گھڑا کے ساتھ راجیب دکشت صاحب کو منچ پر بلائیں ایک چھوٹی سی اور ایک گمبیر بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب راجی بھائی کا ویاکھان سماپت ہوتا ہے اور جب پرشن اتر کا دور چلتا رہتا ہے اس وقت بھاونات تک جڑاؤ اور وشہ وستو وشہ کی گہنتہ جو ہے وہ پراکاشتھا پر ہوتی ہے بلندی پر ہوتی ہے اور ایسے میں ہمارے کچھ مطر انایاز بے رہمی سے اٹھ کر جانے کا پریاست کرتے ہیں جو اس بلندیوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے تو یہ ہماری بجارش ہے کہ جب تک یہ کارکرم چلیں جب تک راجی بھائی نیچے نہیں اتریں آپ لوگ جانے کی کرپا مت کریں ہم لوگ ایک چھاتر ہیں ایک بہت ہی گوڑ اور ایک گہن وشہ کو سمجھنے آئے ہیں تو وہ چھاتروں والے ششتہ چار اور چھاتر کا دھرم کا نرواہ ہمیں کرنا ہوگا اور اسی اپھیکشہ کے ساتھ میں منچ راجی بھائی کو سپورت کرتا ہوں پرم پوجنیے سادوی جی ستی پربھا جی پرم پوجنیے سادوی جی ترون پربھا جی ان کو میرا سادر وندن کوٹی کوٹی وندن مجھے بہت آنند ہوا کہ آج ان کی نشرا میں آپ سے بات کرنے کا سمبات کرنے کا سمیں ملتا ہے میں آپ سے کل اور کل کے اگلے ایک دن پہلے اور اس کے ایک دن پہلے تین دنوں سے جو بات کر رہا ہوں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں اور آج کی بات میں آپ کے لئے کو بہت کل پار کرنے کا فار بڑھاتا ہوں اور سمین کو بات کرنے کا فارا ہے میں آپ کے لئے سن کو بات کرنے کا بہت دن پہلے آپ کے لئے موسیقی